چیف نیسٹر چند شکر راو نے کہا ہے کہ متحدہ آندر پردیش ریاست کے حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں تیلنگانا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا تھا اور اب مرکزی حکومت علاہدہ ریاست تیلنگانا کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بدخسمتی کی بات ہے کہ مرکز ترقی پسند ریاستوں کو خصوصی حوصلہ دینے کے بجائے حوصلہ شکنی کا سبب بننے کا کام کر رہی ہے حیدرباد کے پبرک گارڈن میں تیلنگانا کی یوم تاسیز تقریب میں شرکت کردے ہوئے چیف نیسٹر نے کتاب کیا اس موقع پر چیف نیسٹر چند شکر راو نے مرکز کو حدف تنخید بنایا انہوں نے کہا کہ تیلنگانا کے ابتدائی دینوں سے ہی امتیازی سلوک شروع ہو گیا تھا اور ریاست کے قیام کی تقریب سے قبل زلے خمم کے ساتھ منڈلوں کو آندر پردیش کے حوالے کر دیا گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ہم لور سلے روپ اور پروجیک کو کھو چکے ہیں مرکز کے غیر جمہوری رویے کے خلاف احتجاج کے لیے بند منانا پڑا مختصر یہ کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں اپنی ریاست کے حقوق سے لے کر مرکز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اپنی جد و جہد جاری رکھنی پڑی ہے پانچ سال تک مرکز نے ہائی کورٹ کو تقسیم کرنے میں تساولی سے کام لیا ہائی کورٹ خائم ہونے کے بعد ہم نے موثر طریقے سے ضروری عملہ فنڈز اور عمارتیں فراہم کر دی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حال ہی میں ریاست میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے حکومتوں کی کوششوں کی تعریف کی چیف منسٹر چندر شکر رو نے کہا کہ مرکز نے مشن بھاگی رتا اور مشن کاکتیا پروجیکٹوں کے لیے چوبیس ہزار کروڑ روپے فراہم کرنے کے لیے نیتی آئیوں کی سفارشات پر بھی توجہ نہیں دی کیسی ہر نے کہا کہ انہوں نے خود وزیراعظم سے بارہا کہا کہ نئی ریاست کو اضافی فنڈز دیں لیکن کوئی فائدان نہیں ہوا سب جانتے ہیں کہ ملک کو کرونا سے کتنی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس مشکل وقت میں بھی مرکز نے اضافی نیا پیسہ ریاستوں کو نہیں دیا مرکز نے ان فنڈز میں بھی کٹوٹی کی مرکز حکومت نے ریاست کے اس وقت کے نو مشتری کا اضلاح کو پسماندہ اضلاح خرا دیا لیکن ان اضلاح کے لیے فنڈز کی اجرائی میں تاقیر ہو رہی ہے